دیکھیں یہ فیملی وائز یہ انہوں نے بقیدہ جگہ حریدی ہوئی ہیں یہ فیملی وائز دیکھ رہے ہیں آپ یہ سب فیملی وائز جو امیر لوگ ہیں پورے پورے خاندان نے یہ جگہ حرید کے تو اپنے لوگوں کی یہاں پر باکس بنائے ہوئے ہیں اس طرح سے یہ مجھے لگا جیسے کہ سامپ ہے یہ نا یہاں پر لیکن یہ سامپ نہیں ہے یہ لکر پڑی تختی دیکھ رہے ہیں یہ تختی بنانے کے لیے کافی زیادہ پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے بہت پیسے لگ جاتے ہیں انسان نے جانے ہی ہے اگر ڈیڈ بارڈی آپ کی یہاں پر ہے تو یہ آپ کی ڈیڈ بارڈی پاکسان بینجنے میں مکمل مدد کرتے ہیں السلام علیکم جی امید ہے کہ آپ تمام دوست خیری سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہم آئے ہیں قبرستان کے اندر اٹلی کے ہر سال ایک یا دو دفعہ یہاں قبرستان میں آتے ہیں اور یہاں آکر بھی دیکھ کر بھی اپنی موت کو یاد کرتے ہیں ہم اکثر کہ اللہ پاک ہمیں ہر بڑے کام سے اور ہر بڑے الفاظ سے بچائے کہ ہم کوئی ایسی بڑا الفاظ نہ بولیں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے زندگی کے اندر ہم سے مطلب ایسی بھول ہو جائے جو ہمیں پشتاوا کرنا پڑے آج میں آپ کو بھی یہ قبرستان دکھا رہا ہوں ساتھ میں آپ یہ قبرستان بھی دیکھیں گے یہاں کے حال اور احوال بھی آپ دیکھیں گے کچھ باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے یہاں پڑ کے کیا یہاں پر معاملہ چلتے ہیں کہ کیسے یہاں پر ایک مردو کو لایا جاتا ہے پھر دفنایا جاتا ہے اور پھر اس کا جنادہ پہلے پڑھا جاتا ہے چھرچ کے اندر پھر اس کو بھائی یہاں لاکر اس کو دفنایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان جتنی بھی ہماری کمیونٹی ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے آپ کا یورپ کے اندر کسی بھی کنٹری کے اندر کہیں بھی کوئی بندہ رہتا ہے آپ کا اپنا عزیز رشدہ دار ہے تو آپ اس کے لئے دعا بھی کیا کریں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ان کی خیر بھی لیترہ کریں کہ وہ کس حال میں ہے کیا کر رہے ہیں کوئی مشکل پرچھانی تو نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ صرف پاکستانیوں کوئی ہی مشکلات ہوتی ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات اور پرچھانیاں فیس کرنی پر رہی ہوتی ہیں اور وہ بہت کچھ برداشت کر رہی ہوتے ہیں تو اللہ پاکستان کے لئے سانیہ پیدا کریں اور اگر پردیس کے اندر کسی بھائی کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے موت ہو جاتی ہے یہ سب سے بڑی صدمے اور دھوکی بات ہوتی ہے اور یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اللہ پاکستان سب پر کرم و فضل کریں اللہ پاکستان سب کو اپنی حفظ و عمال میں رکھیں اور جتنے بھی دوست باہر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہاں پر جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہا کریں اور ان کا جو سلانہ جو پچاس سے ساٹھ روپ ہوتے ہیں وہ پے کرتے رہا کریں تاکہ ان کیس کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ بنجے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو اس کے ملک میں کمیونٹی واپس بے سکے تو آئیں ابھی چلتے ہیں یہ گیٹ ہے اس کا اور اندر چلتے ہیں اندر آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا معاملات جو یہاں پر ہوتے ہیں اور کیسے یہ چیزیں یہ جو قبرستان ہے کیسے اس کو لوگ دیکھتے ہیں اور لوگ یہاں پر آ کے اپنے اپنوں سے کیسے ملتے ہیں آئیے آپ کو ملاتے ہیں ان لوگوں سے جو آسے سو سال دو سو سال پہلے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں دوستو یہ ہے کچھی قبریں یہاں یورپ کے اندر جو جب کرسچن فوت ہوتے ہیں تو اس طرح سے ان کی قبریں ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو بڑے سادہ ہوتے ہیں سیمپل ہوتے ہیں اور ان کی قبریں اس طرح سے کچھی بنائی جاتی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ میں ایک آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو ہزار تھاڑا میں فوتو ہیں انیس سو سنتیس میں ان کی پیدائش ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ کچھی قبریں ساری آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دیکھ لیں ساری ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی جگہ پہ بعض اوقات اگر کوئی مسلم کنٹری کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور وہ اپنی کنٹری واپس نہیں اس کو بے سکتے کسی وجہ سے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کو بھی یہاں پر جگہ دے دی جاتی ہے کسی جگہ پہ اس کی بھی قبر بنا دی جاتی ہے ایسی کافی جگہ پہ اس طرح سے واقعت ہوئے ہیں کئی جگہ پہ ابھی تو یہاں اٹلی کے اندر مسلم جو کمیونٹی ہے جیسے کہ عربی ہیں اور پاکستانی کمیونٹی ہیں بنگا دیش ہیں ان لوگوں نے بھی یہاں پہ جگہ حریدی ہیں قبرستان کے لئے تو ابھی جو جن کے لوہاہکین پیچھے سے نہیں بلا سکتے یا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ان کو پھر یہاں پر ہی دفنا دیا جاتا ہے تو یہ اس سیٹ پہ دیکھیں دوستو یہ جو جگہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ان لوگوں کی جو باقی جو انسان کا جب جسم یہ قبر کے اندر رکھتے ہیں تو اس کے بعد جو ان کی ہڈیاں گال سر کے کوئی چیزیں بچ جاتی ہیں تو بعد میں ان کی یاد کے اندر نکال کے وہ چیزیں یہاں پر رکھتی جاتی ہیں اور یہاں پر ان کا نام لکھا ہوتا ہے ساتھ میں طریق کب پیدا ہوئے تھا کب فوت ہوئے سب کچھ لکھا ہوتا ہے اور یہاں انیسوں سے لے کے نا انیسوں سے لے کے ٹھانہ سو سے لے کے جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے اور گزر گئے ان سب کی یہاں پر جو بچی کچی راکھ ہے وہ یہاں پر رکھی ہوئی ہے ان کی یاد کے اندر یہ گلدستے بنا دی ہیں اور جتنا بڑا یہ قبرستان ہے آپ ان کی سیٹوں پر دیکھیں گے ہر جگہ پر آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ پہلے تو یہ قبر کے اندر ڈالتے ہیں مردے کو باکس کے اندر اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ کافی عرصہ گزر جاتا ہے اور اس کی اندر سے سارا جسم ہتم ہو جاتا ہے پھر اس کی وہ آستیاں یا وہ جو ہڈیاں بچتی ہیں وہ نکال کے پھر اس طرح سے ایک خانے بناتے ہیں اور یہ خانوں کو پر لاکھ بھی لگائے ہوئے ہیں تو پھر یہاں پر رکھ دیتے ہیں اچھا قبرستانوں کے اندر بھی کچھ چیزیں اس طرح سے ہیں یہاں پر کہ ان لوگوں نے یہاں پر کچھ سپیشل جو امیر لوگ ہیں ان لوگوں نے فیملی کے حساب سے پوری پوری جگہ حریدی ہوتی ہے تو اس حساب سے یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی پوری فیملی کا ایک جگہ پر رکھتے ہیں سارے کہ ہماری پوری فیملی ایک جگہ پر رہے ہیں یہ ہر جگہ پر ہر کنٹی کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ پکی قبر بھی بناتے ہیں اور کچھی قبر بھی بناتے ہیں تو دوستو یہ دیکھ لیں آپ یہاں پر بھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا سے ہر ایک نے چلے جانا ہے اور انسان کو اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے اپنی آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ جو آیا اس نے جانا ہی جانا ہے پردیس کی جو موت ہے وہ بڑی دکھ بڑی درد بڑی موت ہوتی ہے اور یہاں یورپ کے اندر ہر کنٹری کے اندر کمیونٹی بنی ہوئی ہے پاکستانی ہر کنٹری کی بنی ہوئی ہے اینڈیا کی ہے بنگدیش کی ہے یہاں پر انہوں کا سال کا کچھ خرچہ ہوتا ہے پچاس سے ساٹھ یورو ہوتے ہیں سال کے جو آپ نے جھمہ کروانے ہوتے ہیں آپ اپنے پچاس سے ساٹھ یورو دے کے اپنا نام درج کروا سکتے ہیں کہ خدا نہ آستا کوئی بھی پاکستانی بھائی اگر یہاں پر فوت ہو جاتا ہے اور اگر اس کی ڈیڈ بڑی اس کے گھر والے نہیں منگوا سکتے ہیں کیونکہ تین سے چار ہزار یورو پانچ ہزار یورو تک ابھی لگ رہا ہے ڈیڈ بڑی بیجنے کے لئے پاکستان میں تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے کمیونٹی کے اندر اپنا نام درج کروایا ہوا ہے وہاں پر آپ نے سالانہ ساٹھ روپے دیئے ہوئے ہیں تو پھر جو آپ کا کوئی دوست ہے عزیز ہے یا اگر ہم ہی فوت ہو جاتے ہیں اگر میری ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایک دن تو جانا ہی جانا یہ حقیقت ہے تو پھر وہ کمیونٹی سارا خرچہ اٹھاتی ہے وہ کمیونٹی سارا خرچہ اٹھا کے پھر ہمیں جو ہے وہ ہمارے ملک واپس بیجتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں ہے زندگی آج ہے کل نہیں ہے ایک لمحے کا نہیں پتہ تو اس چیز کا ہر ایک کو ہونا چاہیے جتنے بھی لوگ یورپ کے اندر ہیں یا کسی بھی ملک کے اندر ہیں یہ دیکھیں جی یہ فیملی وائز انہوں نے بقیدہ جگہ حریدی ہوئی ہیں یہ فیملی وائز دیکھ رہے ہیں آپ یہ سب فیملی وائز جو امیر لوگ ہیں پورے پورے خاندان نے یہ جگہ حرید کے تو اپنے لوگوں کی یہاں پہ باکس بنائے ہوئے ہیں اس طرح سے یہ سارے فیملی والے لوگ ہیں یعنی کہ امیر خاندان کے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے یہ جگہ خریدی ہوئی یا کبرستان گندر حریدی اس طرح سے ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ سالانہ پہ کرتے ہیں گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ نے ان کے لیے یہ چیز یہاں پہ یہ جگہ بنائی ہیں اور بقیدہ اس کی مرمت کی جاتی ہے اس کی دیکھ بال کی جاتی ہے اس جگہ کی ہر چیز کا خیار رکھا جاتا ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں آپ ہر چیز کا خیار رکھا جاتا ہے اس کی ہر چیز چیکن بلس کی جاتی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہر چیز کو یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں لائٹنگ بھی کی ہوئی ہے اور مرمت بھی کرتے رہتے ہیں اس جگہ کو اور اس کا جو گارڈن ہے کبرستان کا اس کی بھی صفائی کے لیے یہاں پہ جو کمیونٹی کے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور یہاں پہ صفائی بھی کرتے ہیں اور بقیدہ ہر چیز کا حیاء رکھتے ہیں اس کے چار سے پانچ گیٹ آگا برستان کے لیکن اکثر اوقات ایک گیٹ جو سامنے والا یہ کھلا رہتا ہے باقی گیٹ جو ہیں وہ بند کی ہوتے ہیں لیکن اگر جنازے آ رہے ہوں تو پھر اس وقت گیٹ کھولے بھی جاتے ہیں دوستو یہ مجھے لگا جیسے کہ سامپ ہے یہ نا یہاں پہ لیکن یہ سامپ نہیں ہے یہ لکر پڑی ہوئی ہے لگایا صحیح تھا کہ جیسے یہ سامپ ہے تو یہ دیکھیں جی سارا قبرستان ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ قبرستان کیسے جگہ سپیشل بنائی ہوئی ہے گزرنے کے لیے کہ یہاں پر جو قبرستان ہے کہ آپ کے گزرنے کے لیے الگ سے جگہ ہے اور جو قبریں ہیں وہ الگ سے ہیں اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ دوستو آپ کو بجاتے جائیں کہ یہاں پر جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کو دفنانے کے لیے پہلے سے کمونے سے جادہ لینے پڑتی ہے یہ جو تختی دیکھ رہے ہیں یہ تختی بنانے کے لیے کافی زیادہ پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے بہت پیسے لگ جاتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کوئی والی وارث نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے وہ پھر گورنمنٹ خرچہ اٹھاتی ہے اور گورنمنٹ خج سے سب کچھ کرتی ہے کیونکہ گورنمنٹ بھی کرتی ہے یہاں پہ کافی زیادہ جو اپنے لوگوں کی دیکھ بار کرتی ہے اپنے لوگوں کو دیکھتی ہے اللہ پاک سب کے لیے سانیاں پیدا کرے ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو زندگی بس یہی ہے اللہ پاک سب کے لیے سانیاں کرے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور پردیس میں کوئی بھی آپ کا اپنا ہے اس کے لیے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ پاک اس کے لیے سانیاں پیدا کرے تو دوستو یہ میرے ہاتھ میں پیپر ہے ابھی ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے یہ پیپر ہے کہ یہاں پر ہماری مسلم کمیونٹی ہے پاکستانیوں کی اگر کسی بھی بائی کی یہاں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر یہ جو پاکستانی ارگنائزیشن ہے جس کے اندر آپ نے اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے ایک مہینے کے پانچ یورو اور ایک سال کے ساٹھ یورو بنتے ہیں آپ یہ ساٹھ ہی روز جمع کرتے ہیں یہاں پہ اپنا نام آپ کا جو یہاں پہ ڈاکومنٹیشن نمبر ہے آپ کی ڈیٹا برت ہے آپ کا موبائل نمبر ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی مس اپن ہوتا ہے تو یہ جو ارگنائزیشن ہے یہ آپ کی اگر خدا نہ حصہ ایک تو ایک دن انسان نے جانے ہی ہے اگر ڈیڈ وڈی آپ کی یہاں پر ہے تو یہ آپ کی ڈیڈ وڈی پاکستان بیجنے میں مکمل مدد کرتے ہیں تو یہ ہر پاکستان جتنے بھی ہمارے یورپ کے اندر ہیں جہاں کہیں بھی ہیں ہر سٹی کے اندر یا ہر علاقے کے اندر آپ کی ارگنائزیشن ہوتی ہے آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں اپنے آپ کو ریجسٹرنٹ کریں اور کوشش کریں کہ آپ جتنے بھی اچھے کام ہیں اس کے اندر آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں دعاو میں یاد رکھی گیا ملتے ہم آپ کو بھی کسی ویلاغ میں تب تک آپ حمد اجازت اللہ حافظ